دوستو اگر آپ بھی پیریس اولمپکس دوہزیار چوپڑا کے سلور میڈل جیتنے سے خوش ہو تو بیڈیو کو لائک جرور کیجئے گا دوستو پیریس اولمپکس دوہزیار چوپڑا نے جیتا سلور میڈل تو خوشی سے جو مٹھی نیتہ امبانی نے دیا اتنے کروڑ روپے کا انام اور کردی ایسی بڑی مانگ کی سننے کے بعد پورا بھارت دیز بھر سلام تو دوستو آخر کا نیتہ امبانی نے اپنا بڑا دل کھولتے ہوئے نیرت چوپڑا کے لیے جو کیا ہے نا وہ سننے کے بعد آپ کے بھی ہوسٹ اٹھ جائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سبھی کو کیا لگتا ہے کہ نیرت چوپڑا گولڈ میڈل جیتنے کے حق دار تھے یا پھر نہیں اپنی قیمتی رائے ہمیں کمنٹ کر کے جوروب بتائیے گا تو چلیے اب آپ کا زیادہ سمیں نہ لیتے ہوئے شروع کرتے ہیں بیڈیو دوستو جیسا کہ آپ سبھی تو جانتے ہیں کہ پیریس اولمپیکس دوہزار چوبیس اپنے چرم پر ہے اور دوستو بھارت کی طرف سے جتنے بھی کھلاڑی گئے ہیں ان کو ٹوٹل ملا دیا جائے تو مات پانچ میڈل بھارت کے حصے میں آئے ہیں دراصل دوستو بھارت نے چار برونڈ میڈل جیتے ہیں اور ایک میڈل جس کا ہر کسی کو انتجار تھا وہ میڈل نیرت چوپڑا جیت نہیں پائے جیہاں دوستو نیرت چوپڑا سے ہر کسی نے امید لگا رکھی تھی کہ وہ گولڈ میڈل جیتیں گے لیکن دوستو جیولین ترو کے اس فائنل راؤنڈ میں نیرت چوپڑا نے پانچ فاول کی اور ماتر ایک اچھا ہٹ لگایا اور اس ہٹ پر 89.4 میٹر جیولین گیا تھا جس کے چلتے ہاں ایسا لگ رہا تھا کہ نیرت چوپڑا اگلے اٹیمٹ میں جرور اس ریکارڈ کو بھی توڑ کر 92.9 سے جو کی ہر صد ندیم نے بھالا پھینکا تھا اس ریکارڈ کو توڑیں گے لیکن دوستو عرصہ ندیم کا یا ورلڈ ریکارڈ بلکل پوری طرح سے سیٹ ہوا ہے اور اس مقافلے میں نیرت چوپڑا کو سلور میڈل ملا تو عرصہ ندیم نے گولڈ میڈل جیتا تو گرینڈا کے ایڈرسن پیٹرسن نے سیڈل اپنے نام کیا جس کے چلتے یہاں بھارت کے ہاں سلور لگا تھا گولڈ لیکن دوستو ایسا نہیں ہے کہ سلور سے ہمارا دیس خوش نہیں ہے بھارت دیس کافی خوش ہے اور گولڈ کی امید ہر کوئی کر رہا تھا لیکن دوستو کھیر اگر گولڈ نہیں آیا تو سلور ہی سہی اور یہاں نیرت چوپڑا کے لیے اب نیتہ امبانی نے کچھ ایسا کر دیا کہ انہوں نے لاکھوں کروڑوں ہندوستانیوں کا دل جیت لیا جیہاں دوستو جیسے ہی نیرت چوپڑا نے سلور میڈل جیتا بیان نیتہ امبانی کا بڑا بیان نکل کر آیا جہاں انہوں نے کہا کہ اس سال کا اولمپیکس ہمارے دیس کے لیے اچھا نہیں ہے ہمارے کھلڑیوں نے اس سال محنت خوب کی ہے لیکن کمپیٹیشن کچھ زیادہ ٹپ ہونے کی وجہ سے ہمارے کھلڑیوں کے پاس زیادہ میڈلز نہیں آئے ہیں اب بھالا ایک گولڈ بھی اگر ہمارا دیس نہیں لاپا رہا ہے کیا سوچنے والی بات ہے اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ سپورٹ میں کھلڑیوں کو اور بھی زیادہ پروساہید کیا جائے کیونکہ جب تک کھلڑی پروساہید نہیں ہوں گے تب تک وہاں سپورٹ کھیلنے کے بارے میں سوچیں گے ہی نہیں ہمارا ایک ایکو سسٹم گولڈ لانے کے لیے بنا ہی نہیں ہے سرکار کو بھی ان پر دھیان دینا چاہیے ہمارے کھلڑیوں کا بجٹ بڑھانا چاہیے تو وہیں آگے پھر بات کرتے ہوئے نیتہ امبانی نے کہا کہ ہم لوگوں سے جو بن پائے گا ہم کریں گے امبانی پریوار کی طرف سے نیرت چوپڑا نے سلور میڈل جیتا ہے تو ہم نیرت چوپڑا کو اپنی طرف سے ایک کروڑ روپیہ دیتے ہیں دوستو یہاں پر انعام کے طور پر نیتہ امبانی نے نبی کروڑ روپیہ دینے کا اعلان تک کر ڈالا اور پھر دوستو آگے نیتہ امبانی کہتی ہیں کہ نیرت چوپڑا سے امید ہم سبھی کو گولڈ کی تھی لیکن گولڈ نہیں آیا تو کیا ہوا سلور میڈل تو نیرت چوپڑا لے کر آئے وہیں بڑی بات ہے اور دوستو پھر آگے نیتہ امبانی نے کہا کہ ہم بس نیرت چوپڑا سے یہ چاہتے ہیں کہ وہاں ممبئی جب بھی آئیں وہاں ہم سے جرور ملیں تو دوستو یہاں پر نیتہ امبانی نے تو ایسا بڑا اعلان کرتے ہیں نیرت چوپڑا کے لئے لاکھوں کروڑوں ہندستانیوں کا ہی دل جیت لیا باقی اب آپ کی آپ کیا مانتے ہیں کہ نیتہ امبانی نے جو کیا وہ صحیح ہے یا پھر غلط اپنی قیمتی رائے ہمیں کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا امید ہے آپ کو دکھائی ہوئی جانکاری پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا چینل کو سسکرائب کرنا بلکل بھی نہیں بھولیے ملیں گے اگلی ایک اور ایسی جانکاری میں تب تک کے لئے جے ہند جے بارت